مہترم ناظرین کرام آئیے روزے داروں سے سرزد ہونے والی چند غلطیوں کی جانب آپ کی توجہ مبزول کرتے ہیں اس لیے کہ ہم بہت سارے کام روزے کی حالت میں یا ماہ رمضان میں کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یا غلط نہیں چنانچہ ان پائی جانے والی غلطیوں میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاکو وہوا سائم ما لا احسی او اعود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنے زیادہ مسواک کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا تھا اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسواک روزے کی حالت میں روزے کی ضرورت بھی ہے ہمارے موہ کی بو کو ختم کرنے کا مسواکی ذریعہ ہے رب کو راضی کرنے کا موہ کو صاف کرنے کا اس سے بہتر اور وسیلہ نہیں ہے لہذا مسواک کو چھوڑنا یہ غلطی ہے ہمیں اس سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے ایسے ہی بہت سارے لوگ رمضان میں سہاری نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو جلدی نہیں کرتے دونوں چیزیں غلط ٹھیک ہے کوئی شخص گیارہ بجے بارہ بجے کھانا کھایا اسے اس وقت بھوک لگی تھی اب سہری کوت اسے بھوک نہیں لگی ہے تو کیا کرے ایک گلاس پانی پی لے ایک گلاس دودھ پی لے ایک دو خجوریں کھا لے طاقہ دد ہوئے کم از کم یہ کھانے اور پینے سے انسان برکت کے اس وقت میں برکت حاصل کرے گا فرشتوں کی دعا کا حق دار ہوگا اس کے ذریعہ وہ اپنے اندر طاقت محسوس کرے گا اور ایسا کرنے سے وہ یہودیوں کی مخالفت کرے گا نیز انبیاء کی سنت پر عمل پیرا ہوگا اس لیے سہری میں تاخیر کرنی چاہیے اور سہری ضرور کرنی چاہیے اگر جلدی کر کے گلتی جو کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے کھانے کی وجہ سے سو جاتے ہیں یہاں یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ لوگ سہری کو سمجھتے ہیں سہری وہی ہے جو پیٹ بھر کے کھائی ہے نہیں سہری ایک گھڑ پانی بھی ایک گلاس پانی بھی سہری ہے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے تین پانچ یا ایک خجور کا کھانا بھی سہری ہے لہذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جملہ غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ عام مہینوں کی طرح سے اس مہینے کا بھی استقبال کرتے ہیں اور اس مہینے کو بھی رخصت کرتے ہیں جبکہ یہ مہینہ سارے مہینوں کا سرزارہ یہ مہینہ گناہوں سے آزادی کا مہینہ ہے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے یہ مہینہ نیکیوں کو سمیٹنے کا اور اس اہم رات کے پانے کا مہینہ ہے جس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے صدقات و خیرات کا مہینہ ہے عمرے کا مہینہ بے شمار نیکیوں کے حصول کا مہینہ ہے اور جب اتنے زیادہ دروازے کھلے ہوں اتنا زیادہ نیکیاں کمانے کا افشن ہو تو ہم عام مہینوں کی طرح سے کیوں گزاریں ایسے ہی مہینے میں پائی جانے والی غلطیوں میں ایسے غلطی یہ بھی ہے بہت سارے لوگ بغیر نیت کے روزہ رکھتے ہیں جبکہ فرض روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بَلَّمْ يُبَيِّتِ سِيَمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا سِيَمَ اللَّهِ رات میں جو شس نیت نہیں کرے اس کے نیت اس کے روزے کا اعتبار نہیں ایسے ہی بہت ساری مسجدوں میں ہم افطار کے وقت اور ایسے ہی سہری کے وقت سائرن وجانے کی آواز سنتے ہیں یہ ہیں اپنوں کا طریقہ نہیں ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب آزان کا مسئلہ آیا مدینہ آپ تشریف لائے آزان نہیں ہوتی تھی لوگ اندازے سے اکٹھا ہوتے تھے اور جس طرح سے تعداد بڑھ رہی ہے پنج وقتہ نماز کا قیام ہو رہا ہے یہ ضرورت محسوس ہو گئی مشورہ کیا اللہ کے نبی نے کسی نے یہودیوں کی طرح سے کسی نے عیسائیوں کے طریقے کے مطابق اسی طرح سے سائرن وجانے کی آواز نکالنے کی بات کہی تھی لیکن ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ نماز کی طرف اس پر راضی ہوئے لیکن جب خواب میں عبداللہ ابن عبدالربی اور اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ نے دیکھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے کلمات جو توحید کے کلمات ہیں ابن عبدالربی سے کہا کہ بلال پر پیش کرو اور بلال ازان دیں گے کیونکہ ان کی آواز میٹھی بھی ہے بلند بھی ہے تمہارے مقابل بھی لہذا ہمیں غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے بھی یہ اس طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہئے کیونکہ ہم بہت اہم مہینے میں ہیں ہمیں گناہوں سے ہر نائیے سے بچنا ہے اور نیکیے ہر نائیے سے کمانا اس مہینے کیونجملہ غلطیوں میں سے غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رمضان جب آیا ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم زیادہ نیکیے اکٹھا کریں زیادہ گناہوں سے بچیں جہاں جہاں نیکیوں کے راستے ہو سکتے ہیں بہت آسانی ہم ان کو حاصل کریں تو بہت سارے لوگ روزوں کے رمضان کے احکام و مسائل جاننے کی کوشش نہیں کرتے جبکہ ہمیں اپنے عیمہ کے ذریعہ مختلف چینلوں سے جو اس قسم کے حکام و مسائل بیان کرتے ہیں ہمیں وقت لگانا چاہیے نکالنا چاہیے اور ان مسائل کے جانکاری کی روشنی میں اپنے عامال کا جائزہ لینا چاہیے ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں کیونکہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ایسے ہی بہت سارے لوگ تھوک کو نگلنے سے احتراز کرتے ہیں موہ میں جو تھوک اندر سے آ رہی ہے اسے نہیں نکلتے سے تھوکتے ہیں اور بار بار تھوک تھوک کر کے وہ اپنے آپ کو مزید کمزور کرتے ہیں یاد رہے ہمارے موہ کی دو حیثیت ایک حیثیت سے وہ باہر کا حصہ اور ایک حیثیت سے اندر کا حصہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو باہر کا حصہ سمجھنے کے طور پر ہم کلی کرتے ہیں لیکن یہ جو تھوک اندر سے آ رہی ہے یہ اندر کے ہونے کی وجہ سے اس لئے اسے نگلیں گے اور اس کے نگلنے سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے لہذا ایسی غلطی نہیں کرنی چاہے من جملہ غلطیوں میں سے بہت سارے لوگ رمضان کے دنوں میں خوب زیادہ سوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زیادہ سونا یہ ہمارے لئے مفید ہے کیونکہ ہم پریشانی کم محسوس کریں گے اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جیسے زیادہ دیر سو کے گزارتے ہیں ایسے عبادات میں سست و کاہل نظر آتا ہے یاد رہے یہ مہینہ اور اس مہینے میں ہم چاہے قیام کریں یا سیام رکھیں یہ ایک عبادت ہے ان عبادتوں کے علاوہ پنج وقتہ نماز سی رمضان کے نئی پرانے مہینوں کے بھی ہیں اور دیگر کام ہیں لہذا ہمیں سونے کے اوقات ہی میں سونا چاہیے بلکہ کم سونا چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے نیکیاں کمانے کے لیے ہم جو ہے اس مہینے کو پائے ہیں لہذا سستی و کاہلی سے ہمیں بچنا چاہیے منجملہ غلطیوں میں سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے کہ ازان ہو جائے فجر کی اور اگر ہم جنبی ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہم غسل کر لیں پھر نماز پڑھنے کے لئے جائیں یہ کیا ہوتا ہے ایسا بھی پاتے ہیں یا ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو جنابت کی حالت میں صبح کیے یا سہری کھائے اور جنبی ہیں غسل نہیں کیے فجر میں بھی سو گئے گیارہ گیارہ بارہ بجے دن تک سوئے رہتے ہیں اور پھر غسل کرتے ہیں یہ صحیح نہیں یہ غلط گویا آپ نے جنابت کی حالت میں اتنے ٹائم گزارے اور یہ درست نہیں ہے لہذا ایسی غلطی سے ہمیں بچنا چاہیں قرآن نے تو یہ کہا من الفجر فجر تک تو فجر تک گویا فجر طلوع ہو گئی اب آپ کا روزہ شروع ہوا ہے کھانے کا مسئلہ اب ختم ہوگا پینے کا مسئلہ اب ختم ہوگا بیوی سے کنارے جانے کا مسئلہ اب ختم ہوگا اب آدمی اپنے آپ کو پاک کر لے گسل کر کے لیکن یہ کہاں صحیح ہے کہ آدمی کئی کئی گھنٹے تک اسی حالت میں باقی رہے لہذا ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو کافی ذوق و شوق ہوتا ہے چاہے وہ نمازوں سے مطالق ہو چاہے روزے کے حالت میں بہت ساری غلطیوں سے بچنے کا مسئلہ ہو یا خیر کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا معاملہ ہو لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ سست پڑ جاتے ہیں حالانکہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخری اشرا جس میں لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں سب سے زیادہ اہم ہے اللہ کے نبی اس میں سب سے زیادہ محنت کرتے تھے اگر ہم پہلے ہی اشرا میں پہلے ہی دس دن میں تھنڈے ہو گئے تو آخر میں تو بتاتے جالو تھنڈے ہوں گے لہذا ہمیں یہ تیزی جیسے جیسے دن گزرے اور زیادہ دکھانی ہے نہ کی دن گزرنے کے بعد ہمیں سست پڑنا ہے اور عام طور پر یہ سستی سال کے دیگر مہینوں میں رمضان کے اثرات کو ہمارے اوپر ڈالنے سے قاسر ہوگی اس لئے ہمیں پورے مہینے کو روزوں کے ساتھ تراویہ کے ساتھ تلاوت کے ساتھ اور دیگر خیر کے کاموں میں پورے طور پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر ہمیں گزرنا تب ہی جا کر کہ ہم صحیح معنوں میں اس مہینے کے فعیز و برکات کو حاصل کر سکیں گے ماہ رمضان کی من جملہ غلطیوں میں سے ایک غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خاص کر کے مرد حضرات یا خواتین جو بڑے ہیں بچوں پر بہت زیادہ غصہ دکھاتے ہیں بات بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو موہ سے آل فول بھی بگ جاتے ہیں یاد رہے یہ روزہ کنٹرول کرنے کے لئے زبان پہ بھی کان پر بھی ہاتھ پر بھی آزہ و جوارے پر بھی لہذا اگر ایسی بات آئے تو ہمیں کنٹرول کرنا ہے ہمیں غصے کا اظہار نہیں کرنا اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں کنٹرول تو پھر وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو بےہودہ باتوں سے بےہودہ کام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو ایسے بھوکے پیاسے کو اللہ رب العزت کوئی ضرورت نہیں لہذا ہمیں اس حالت میں اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہیے ماہ رمضان کی منجملہ غلطیوں میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بچے دس سال کے ہیں گیارہ سال کے ہیں بارہ سال کے ہیں انہیں عادت نہیں ڈلواتے حالانکہ عادت ڈلوانی چاہیے علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواتے تھے روئی کا کھلونا تھما دیتے تھے جب وہ بھوک سے بلبلاتے اور چلاتے تھے اور یہی وہ عادت چاہے وہ نماز کی ہو چاہے روزے کی ہو چاہے مسجد لے جانے کی ہو یا ذکر و عذکار کی ہو یا اور بھی خیر کی عادت ہیں یہ انسان کے جب روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں بچپن سے جب یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں عادت ڈلوائی جاتی ہیں تو آگے چل کر کے وہ زندگی کا ایک معمول سمجھ کر کے وہ انجام دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ روزے کی تاب نہیں لاسکتے ہیں روزے کی حالت میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے روزہ مکمل نہیں رکھ پاتے بہت سارے لوگ تو سر میں تیل اور اپنے جیب میں دمائے رکھ کے گھومتے ہیں لوگوں کو پروف کرنے کے لیے کہ ہم بیمار اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپنے عادت نہیں ڈالی اس لیے ہمیں عادت ڈلوانی چاہیے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں دن میں تو ہمیں اپنی زبان پہ اپنے آزہ و جوارے پہ کنٹرول کرنا چاہیے لیکن رمضان کی راتوں میں وہ الفول بکتے ہیں رمضان کی راتوں میں وہ ہو ان تمام چیزوں کو کھاتے اور پیتے ہیں چاہے ہو بیڑی ہو چاہے سگریٹ ہو چاہے گٹ کھا ہو جو چیزیں ناجائز ہیں بلکہ کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں اور نظر آتے ہیں کہ مسجد سے ابھی باہر نہیں گئے نماز پڑھ کر کے فوراں وہیں شروع ہو جاتے ہیں یہ چیزیں یاد رہے کہ روزہ یہ مہینہ ہر چیز پہ کنٹرول کرنے کے لئے لہذا رات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے ویسے ہی بچانا جیسے ہم دن میں بچائے تھے چوبیس گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو پورے طور پہ اس تربیتگاہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے ماہ رمضان کی ان جملہ غلطیوں میں سے لوگوں کے یہاں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ سرما نہیں لگاتے وغیرہ کا استعمال نہیں کرتی ہیں چھوڑ دیتی ہیں یہ سوچ کر کے کہ یہ روزے کے منافی ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سرمی ناجہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم کی حالت میں سرما لگایا ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سی بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگی کر لینا چاہے لہذا یہ چیزیں روزے کے منافی نہیں ایسے ہی لوگ ناک میں پانی ڈالنے مبالغہ سے کام لیتے ہیں کلی کرنے میں بھی ایسی کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ناک میں پانی خوب ڈالیے لیکن جب روزے کی حالت میں ہو تو تھوڑا سا احتیاط بڑھتے ہیں کی وجہ سے آئین ممکن ہے اندر چلا جائے تو کلی کرنا ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے لیکن لیمیٹیڈ انداز میں کہ کہیں پانی اندر نہ پہنچ جائے روزے کی حالت میں بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں خاص کر کے جو بیجنس سے وابستہ دکان سے وابستہ جہاں پبلک آتی رہتی ہے لوگ برا بھلا کہتے ہیں گالی گلوش دیتے ہیں دیگر دنوں میں جس طرح سے بولتے تھے پرمضان میں بھی بولتے لہذا ایسے لوگوں کو یہاں سمجھنا ہے کہ روزہ ہم جو رکھے ہوئے ہیں وہ بندہ جو گھر سے باہر نہیں نکلتا وہ بندہ جو اپنے آپ کو بیجنس سے دور کر کے تلاوت نماز وغیرہ میں کیا تو چلو ٹھیک ہے اس کو کم موقع ملے گا لیکن جو دکان پہ ہے جو اپنے کام کاج میں ہے اسے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو فہش گوئی نہ کرے جہالت والا کوئی کام نہ کرے اگر کوئی شخص اسے گالی گلوج یا لڑائی جھگڑے پر آمادہ کرتا ہے تو کہے میں روزے سے لہذا روزے کی حالت میں انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ازان مغرب میں تاخیر کرتے ہیں اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پہ یہ بنا رکھا ہے کہ ازان کے فوراً بعد جماعت کھڑی کرنا یہ ہے افضل عمل ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ازان و اقامت کے درمیان دو رکت نماز افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب سلو قبل مغرب لمن شاہ کراہیتا یہ تخیدہ نص سننہ تین دفعہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو پھر آپ نے کہا اختیاری ہے کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ازان مغرب کے بعد ستونوں کی طرف بھاگتے تھے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہ کوئی اجنبی شخص جب مسجد میں آتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ شاید مغرب کی نماز ختم ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ ازان یہ باہر کے لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے وقت کے داخلے کا اعلان ہے اگر آپ نے کسی بھی وقت یہ ازان دی فورا جماعت کھڑی کر دی تو آپ نے باہر کے لوگوں کو بلائیا نہیں اس لیے انتظار کا موقع دینا چاہیے جو سنت پڑھنا چاہے جو دعا کرنا چاہے جو ضروریات کسی فراغت چاہے جو وضو کرنا چاہے جو گھر سے ازان سن کے آنا چاہے ایسے تمام لوگوں کو اتنا موقع دینا چاہیے کہ وہ تکمیر تحریمہ کو بہ آسانی اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر پاسکے لیکن اگر آپ نے فورا کیا تو گویا آپ نے ازان نہیں بلکہ یہ قابط دی یہی طریقہ لوگ رمضان میں کرتے ہیں اس لیے وہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ افتاری کا وقت ہو گیا یا سائرن بجاتے ہیں ازان دینے کے بجائے یہ دو طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ کھا پی لیں اور پھر ازان دے کے فورا جماعت کھڑی کرتے ہیں تو یہ سنت رسول کے خلاف ہے اس طریقے سے لوگوں کو بچنا چاہیے جو ماہ رمضان میں کرتے ہیں ماہ رمضان میں پائی جانے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ لوگ مسکین پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان افتار پارٹی کرے اپنے رشتداروں پڑوسیوں اور جنہیں چاہے کھلائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھلائے جانے والے روزداروں کا عجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا لیکن خاص کر کے جو غلطی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ افتاری میں مسکین پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے یا تو انہیں اپنے دستر خان پر نہیں بلاتے یا ان کے یہاں افتار کا سامان تیار کر کے یا ویسے ہی نہیں بھیجتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن اللذی یشبع وجاروہ جائعون الہ جنبی وہ مؤمن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکھا رہے لہذا پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے ایسے ہی پائی جانے والی غلطیوں میں سے سہری افتار میں نشاور چیزوں کا استعمال کرنا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں بلکہ جو لوگ نشا کرتے ہیں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے غصے کی وجہ یا ان کے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی وجہ یہی نشاور چیزوں کا استعمال ایسا ہم بہت سارے لوگ پاتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنے نہیں گئے پہلے اس سے فارغ ہو رہے ہیں اپنی نشاور چیزیں لے رہے ہیں یا گئے تو مسجھ سے نکلنے کہ فوراں بعد سگریٹ نوشی تمباکو خوری اور اس کسیم چیزوں میں لگ جاتے ہیں یاد رہے آپ نے ثواب کا کام کیا ہے لہذا یہ گناہ کر کے اپنے ثواب کو کم نہ کیجئے ایسے ہی سہری کے وقت بھی آزان ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو آخری کام جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے یا تمباکو سے یا اس کسیم کی جو عادتیں یا لطیں ہیں ان سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال اس کی صحت کے لئے اس کے مال کے لئے اس کے اپنے دین و ایمان کے لئے نقصان دے ہے ایسا شخص مسجد میں جانے کا حق دار نہیں ہے کیونکہ کچھی پیاز اور لحسن والوں کو منع کیا اللہ کے نبیس لہذا انسان کو ماہ رمضان کی تربیت سے ان چیزوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالنی چاہیے ایسی من جملہ غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں یاد رہے پہلے ممانیت تھی لیکن بعد میں اجازت دی گئی جیسا کہ اللہ نے کہا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی معتقیف اعتقاف میں ہے تو اللہ نے فرمایا جب تمہیں اعتقاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے معشرت نہ کرو تو وہ الگ سیچویشن ہے ان لوگوں کے لئے جو کی اعتقاف لیکن روزے کی راتوں میں تو جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ احتلام کو روزے کے مفاسد میں سمجھتے ہیں حالانکہ احتلام یعنی خواب میں انسان سے منی کا خارج ہونا اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں لہذا یہ ہے اس طرح سے نہیں ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے منی کو نکالتے لہذا جب یہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ان میں سے روزے دار کی بھی دعا ہے جیسا کہ صحیحہ موجود ہے ایسے ہی بہت سارے لوگ شبینہ کرتے ہیں ایک ہی رات میں قرآن کو ختم کرنے یہ بھی غلطی ہے اسی طرح سے اعتقاف کی پابندیوں کا خیال نہیں کرتے بہت سارے لوگ تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ تراویح کی بہت فضیلت ہے ایسے من جملہ غلطیوں میں سے خواتین زیب و زینت یا مارکٹی میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں حالانکہ فضیلت کا وقت ہے انسان کو عید کی خریداری کی وجہ سے ان اہم اشروں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ اس قسم کی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں انسان اگر غور کرے تو اس کو احساس ہوگا ناظرین کرام وقت ختم ہوا اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ